مور آن کنزرویشن آف انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انرجی کو ہم کس طرح سے کنزرو رکھ سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں تو ڈیفرنڈ ایریاز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یا ڈیفرنڈ جگہوں پہ ہم نے کس طرح سے انرجی کو کنزرو رکھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سکولز انڈسٹریز اور اس طرح سے ہومز کے اندر تو اب ہم مزید بات کریں گے کہ کنسرویشن آف انرجی کے بارے میں ہم اور کیا ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اگر انرجی کنسرویشن کی بات کریں ٹرانسپورٹیشن کے اندر یعنی کہ جتنا بھی ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جس میں ڈیفرنٹ وہیکلز یا ہم ڈیفرنٹ آٹوموبیلز کو یوز کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک دکہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ذراعہ عام دورفت کے طور پر اس کے علاوہ جو گوڈز ہیں یا چیزیں ہیں ان کو ایک دکہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کے لیے بھی کس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے فوسل فیولز بھی استعمال ہوتے ہیں اور الیکٹریسٹی بھی جو ہے وہ یوز ہوتی تو بہت سارے آٹوموبیلز یا ویہیکلز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ موٹر سائیکلز ہو گئے کارز ہو گئیں ٹرینز ہو گئیں بسز ہیں شپس ہیں اس کے علاوہ ایرو پلینز وغیرہ یہ تمام کس میں آ جاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اندر تو جتنی زیادہ آٹوموبیلز بھرتی جائیں گی یا ہم ویہیکلز کا زیادہ نمبر جو ہے وہ انکریز کرتے جائیں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ انرجی کی کنزمشن ہوگی انرجی زیادہ زیادہ یوٹیلائز ہوگی اس کو کنزرب رکھنے کے لیے ہم کچھ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ایسی ویہیکلز یوز کریں یا سمال جو ہے وہ ویہیکلز یوز کریں یا لو انرجی کنزمشن والی ویہیکلز کا استعمال کیا جائے جیسے کہ تصویر میں ہمیں نظر آرہا ہے یہ شخص جو ہے وہ سائیکل یا بائسکل کو استعمال کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ انرجی نہ فیول اس میں استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی بجلی جو ہے وہ اس کا خاص استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے انرجی کی کیا ہو رہی ہے بچت ہو رہی ہے سیکنڈلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی ٹرانسپورٹیشن یوز کی جائے جو بہت سارے لوگ استعمال کر سکیں یا شیرنگ ٹرانسپورٹیشن ایک اگر ویہیکل ہے تو اس کو بہت دھیر سارے لوگ جو ہیں وہ استعمال کریں ایک گاڑی میں ہی میکسمم جتنے لوگ آ سکتے ہیں اس میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں اسی کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بسز یا بہت ساری ایسی ٹرینز چلائی جاتی ہیں جس میں پیسنجرز یا مسافر جو ہیں وہ ایک دگہ سے دوسری جگہ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے ریل ویز استعمال ہو سکتے ہیں بہت ساری ٹرینز چلائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بسز ہوتی ہیں ایسے پبلک بسز ہوتی ہیں جس میں لوگ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جب گاڑی نہیں چلا رہے تو اس کا انجن جو ہے وہ ٹرن آف کر دینا چاہیے شیٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے تاکہ انرجی کی بچت ہو سکے اس کے علاوہ ڈرائف کرنا چاہیے موڈریٹ سپیٹ کے ساتھ تاکہ فیول کنزمشن جو ہے وہ کام ہو کیونکہ موڈریٹ سپیٹ پہ اگر ڈرائف کیا جائے تو فیول کی کنزمشن جو ہے وہ کام ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے انجن کی تو اس کے علاوہ مختلف گاڑی کے پارٹس کی تو اس کو پراپرلی تیون کرنا چاہیے پراپرلی دیکھنا چاہیے مینج کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ انرجی زیادہ یوٹلائز کر رہا ہو تو انجن کو پراپرلی تیون کرنے سے کیا ہوتا ہے لیس انرجی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اور ایفیشنٹلی کام کرتا ہے انجن اور پولوشن بھی نہیں پھیلاتا ہے اس کے علاوہ اس کے ٹائرز وغیرہ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ انفلیٹن تو نہیں ہو رہے یا ان میں کوئی سراخ وغیرہ تو نہیں ہو گئے تو اس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہم انرجی کو کنزرف کر سکتے ہیں اس کے بعد انرجی کنزرویشن ایگری کلچر کے اندر دیکھیں یعنی کہ زراعت کے شعبے کے اندر اگر دیکھا جائے کہ ہم کس طرح سے انرجی کو سیف کر سکتے ہیں تو سب سے فرسٹ پہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رین وارٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے تو سب سے فرسٹ پہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پانی کو پمپ لگا کے اور نکالا جائے زمین سے اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روف کیچمنٹ موجود ہے جو کہ پارش کے پانی کو ایک خاص دھلان سے اس طرف کو رین وارٹر ٹینک کی طرف دکیل رہی ہے یا یہاں پر جو ہے پراپر ایک ٹیوب لگا سکتے ہیں یا ہم پائپ لگا سکتے ہیں اس ٹینک کے اندر سٹور ہو رہا ہے اور پھر پمپ اور ایلیویٹڈ ٹینک کی مدد سے جو ہے وہ اس گارڈن کو جو ہے پانی دیا جا رہا ہے ایریگیشن سسٹم جو ہے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اس طرح ہی بڑے لیول پہ رین وارٹر کو سٹور کر کے جو ہے وہ سراب کیا جا سکتا ہے بہت ساری لینڈز کو اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نیچر آف لینڈ کے اکورڈنگ سیلیکشن آف کراپ کی جائے یعنی کہ جو فصل کی ہم سیلیکشن کرتے ہیں وہ اس نیچر آف لینڈ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ زمین کی جو ہے خد و خال کیسے ہیں وہاں کا کلائمٹ کیسا ہے وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے پانی وہاں پر ہے نہیں ہے کس طرح کا ماحول ہے یا وہاں کی کنڈیشنز کیسی ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر کراپس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے ایسی فصلیں جو ڈرائے ایریاز کے لیے سیلیکٹ کی جاتی ہیں وہاں پر جو ہے لیس وارٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اس طرح سے لیس انرجی جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے اس طرح سے ہم انرجی کو کنزرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پمپ کر کے اور ٹیوبل جو لگائے جاتے ہیں کہ پانی کو نیچے سے کھینچا جا سکے یا زبین کے اندر سے جب پانی کو نکالا جاتا ہے تو پمپ کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے ایسے پمپ استعمال کیے جائیں جو سولر پینلز کو استعمال کرتے ہوئے ہیں سولر پینلز کی مدد سے جو ہے انرجی کو جنریٹ کر کے اور رن ہو سکیں تو اس طرح سے انرجی کیا ہو رہی ہے ہماری کنزیوم ہو جائے گی اور ٹیوبل جو ہیں وہ ان سولر پینلز کی مدد سے رن کر سکیں گے یا چل سکیں گے اس کے علاوہ جو ٹریکٹر ہیں اور ڈیفرنٹ مشینری ہے جو یوٹیلائز ہوتی ہیں اگری کلچر سسٹم کے اندر ان کو جو ہے پراپرلی منٹین کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ زیادہ انرجی کی نیڈ نہ ہو کیونکہ اگر پراپرلی وہ منٹین نہیں ہوں گے خراب ہوں گے تو زیادہ انرجی کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ رن ہوں گے اور اس طرح سے انرجی ویسٹ ہو سکتی ہے انرجی کو کنزرب رکھنے کے لیے ان تمام مشینز اور ٹریکٹرز کو جو ہے منٹین کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ بہت سارے ٹیوبلز جو الیکٹرسٹی کی مدد سے چل رہے ہیں تو ان کو اس وقت استعمال کرنا چاہیے جبکہ پیک آورز نہ ہوں یعنی کہ جب بجلی زیادہ زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے اس ٹائم میں استعمال نہ کیا جائے اس کے علاوہ ٹیوبلز کے تمام جو ڈیفرنٹ اس کے پارٹس ہوتے ہیں اس کو پروپرلی منٹین کرنا چاہیے گریزنگ اور آئلنگ کرنی چاہیے تاکہ یہ لمبے عرصے تک کام کر سکیں اور زیادہ عرصے تک جو ہے چل سکیں بائیو میس کو یعنی کہ وہ فاضل مادہ جو ڈیفرنٹ اینیمل سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو جلا کے بائیو گیس بنائی جا سکتی ہے اور اس طرح سے اس سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ انرجی کی جو ہے وہ نیٹس کو پورا کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم انرجی کو کیا کر سکتے ہیں کنزرف کر سکتے ہیں تو آج ہم نے سٹیڈی کیا مور آن کنزرویشن آف انرجی کے بارے میں